اسلام علیکم کارکردگی کے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں ادھر مسلم لیگ نون جہاں ایک جانب جو کہ عددی اعتبار سے دوسری بڑی جماعت ہے پنجاب اسمبلی میں ایک جانب جہاں حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے وہیں اپنے فیل سے پوری کوشش کرتی ہے کہ بزدار حکومت اپنا وقت مکمل کرے بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں راجہ پرویز اشرف وستی پنجاب میں بھرپور انداز میں اپنے کارکنوں کے ساتھ اس وقت انٹچ ہے انہیں ایکٹیو کر رہے ہیں مسلم لیقاف پسے پردہ بھرپور کوشش کر رہی ہے اپنی طاقت بڑھانے کی یہ ہے پنجاب کا بھرپور سیاسی منظر نامہ آج اس وقت کا آخر پنجاب میں ہونے کیا جا رہا ہے کون کس سے ہاتھ ملائے گا کس کی سیاسی حکمت عملی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے یہ جاننا ضروری بھی ہے کیونکہ پنجاب دہ کرتا ہے کہ وفاق میں حکومت کون بنائے گا تو ایسے میں ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص سے بات کی جائے جو پنجاب کے سینٹر میں بیٹھا ہو جس کے سب سے رابطے ہیں تمام سیاستدانوں کی ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں اور پھر وہ معاملات کو یا مسائل کو ریزولف بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور صاحب ان سے بات کریں گے بہت شکریہ گورنر صاحب آج وقت نکالنے کے لیے پنجاب حکومت کبھی کبھی بیان ایسے لگتے ہیں کہ بہت نازک حالات چل رہے ہیں اور کبھی لگتا ہے بہت مضبوطی ہے اگر دونوں طرف کے بیانات کا جائزہ لیں مجموعی طور پر تین سال کے بعد کیا کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے نازک وقت سے گزر رہی ہے پنجاب دیکھیں پہلے چند سال جو ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے اس میں مشکلات ہوتی ہیں ایک فیصلے ہیں آپ کرتے ہیں ٹیمپریری بیسس پہ ایک فیصلے آپ کرتے ہیں لانگ ٹرن بیسس پہ تو مشکل فیصلے ہمیشہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھ لیں کوئی بھی حکومت دیکھ لیں وہی حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں جو پہلے دو سال میں مشکل ترین فیصلے کرتی ہیں اور اس کے بعد عوام کو ریلیف دینا جو ہے شروع کرتے ہیں تو اسی لحاظ سے ہمارے بھی پہلے سال مشکل تھے ہمارے ڈیویلمنٹ کے ایشو تھے انفرسٹرکچرز کے ایشو تھے ہماری جو ڈیویلمنٹ بجٹ ہے وہ چھے سو بلین روپیز تھا شباز شریف صاحب کے زمانے میں اور ہمارے آدھا رہ گیا تو اب ہم تین سالوں کے بعد اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ اب ہمارا بجٹ جو ہے چھے سو ارب رپائی ڈیویلمنٹ بجٹ ہے تو اب بہت سے سڑکوں کے کام پینے کے ساب پانی پہ کام سیوریس سسٹم پہ کام تو انشاءاللہ یہ کام شروع ہو رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگلے دو سالوں میں ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی رائے سے ہی لگ رہا ہے کہ دو سال مشکل تھے مگر تیسرے سال نے مضبوطی دی ہے اس مضبوطی کے پیچھے وجہ آپ لوگ کی کارکردگی ہے کہ کوئی تسلسل ہے یا پھر کمزور اپوزیشن ہے یا منقسم اپوزیشن ہے دیکھیں یہ دونوں امپورٹنٹ باتیں ہیں جب بھی اپوزیشن کمزور ہوتی ہے تو اس کا فیدہ حکومت کو پہنچتا ہے حکومت مضبوط ہوتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ اپوزیشن کو پہنچتا ہے اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ اپوزیشن از انڈیسرے یونائٹڈ نہیں ہے کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اور حالانکہ ان کو ایشیوز پہ بات کرنی چاہیے ان کو ہیلتھ پہ بات کرنی چاہیے ایڈوکیشن پہ بات کرنی چاہیے ان کو انفرسٹرکچر پہ بات کرنی چاہیے پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کرنی چاہیے الیکٹرو ریفارمز کی بات کرنی چاہیے لیکن وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بس ایک ہی رٹ کہ ہم حکومت گرائیں گے ہم جی دھرنا دیں گے ہم دھرنا نہیں دیں گے ہم استیفے دیں گے ہم استیفے نہیں دیں گے تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ گیارہ جماعتیں تو ایک پیج پہ دور کی بات یہ جماعتیں خود ایک جماعت اپنے اندر ایک پیج پہ نہیں ہے تو اس کا یقینی طور پر فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے آپ کی گفتگو میں سے نا دو بڑی دلچسپ سی باتیں ایک تو کہ یہ اپوزیشن جو منقصی میں اور کہتی ہے حکومت گرائیں گے اس پر آنے سے پہلے جس تسلسل اور مضبوطی کی بات کی جا رہی ہے تو اپوزیشن کی جانے سے وائٹ پیپرز بھی دیے گئے کچھ حکومت کے اقدامات کو کرٹیس آئیز بھی کیا گیا جس میں سب سے اہم حالیہ تبدیلیاں ہیں آئی جی اور سیکریٹری کی اگر اتنی مضبوط حکومت ہے کسی کو بھی کارکردگی دکھانے کے لیے ایک تسلسل تو درکار ہوتا ہے آپ اس بات سے اگری کریں گے پنجاب میں سات آئی جیز تین سال میں یا پانچ سیکریٹریز چیف سیکریٹریز یہ ٹاپ لیول ہے ٹاپ لیول آ بیروکریسی ہے اب لور لیول پہ جائیں تو اس سے کہیں زیادہ تبادلے اور یہ تائیناتیاں ہیں انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے آہ کوارڈینیشن کا پرابلم ہے آپ لوگ کی کمینیکیشن ویل نہیں ہے انتظامیہ کے ساتھ ایشو کہاں آتا ہے آپ دیکھیں اس لیے میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایشو آہ ریلیٹر ہے چیف اگزیکٹر سے وہ بہتر سمجھتے ہیں پرائم منسٹر بہتر سمجھتے ہیں کہ جو جو تبدیلیاں ان کی کیا پیشے وجوہات ہیں لیکن یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ پبلک پرسیپشن میں یہ اچھا نہیں جا رہا ہماری حکومت کے لیے کہ ہم آہ تین سالوں میں سات آئی جیز تبدیل کر چکے ہیں پانچ جو ہیں چیف سیکٹری تبدیل کر چکے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نیچلی سطح پر تبدیلیاں اس سے بھی آہ زیادہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو مچورٹی کے ساتھ فیصلے کر کے پھر ان پر سٹک ہونا جو ہے پڑے گا کہ جن کو ہم نے لگا دیا اب ان سے ہم نے کام جو ہے اپنا چلانا گورنر صاحب اتنا تو میرے بل میں شکوے شکایتیں آپ تک آتی ہوں گی ظاہری بات ہے پنجاب میں ہیں پہلے بھی گورنر رہ چکے سیاستدانوں کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے ظاہری سی بات ہے آپ یہاں پہ پی ٹی آئی کے فیس کے طور پر ہے فیڈرل کسی کو کوئی تلخی محسوس ہوگی سردی گرمی محسوس ہوگی آپ کے پاس آئے گا آپ کی ایک اپنی رائے بھی تو بنی ہوگی تین سالوں میں کہ کیا وجہ ہے کیونکہ دیکھیں جو ناقدین ہیں چاہے وہ میڈیا سائٹ سے ہیں جب بات کرتے ہیں کرٹیکس ہیں چاہے آپ کے سیاسی کرٹیکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ساتھ آئی جی بدل دیا یا اتنے سیکریٹریز بدل دیا تو آپ اوپر بیٹھے ایک سی ایم کیوں نہیں تبدیل کر کے دیکھتے آپ لوگ اس ڈھنگ سے نہیں دیکھتے کہ پرابلم کہیں اور بھی ہو سبتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ تو جس دن سے اسبان بزدار صاحب چیف منسٹر بنے ہیں وہ تو ہر ہفتے ان کو تبدیل کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے اور جس بات سے وگا نہیں ہے کہ ان کو تبدیل کرنا پنجاب اسیمبلی ان کو تبدیل کر سکتی ہے ان کو ہمارے اتحادی تبدیل کر سکتے ہیں ان کو پرائم منسٹر تبدیل کر سکتے ہیں اور تینوں ان کے ساتھ ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اب اس بات پہ شور مچانے کی بجائے کہ کل تبدیلی ہوگی دو ہفتے تبدیلی ہوگی ان کے ساتھ گزارہ کرنا چاہیے اور لوگوں کے جتنی پرڈکشن سے اب یہ تین مہینوں میں جانے والے ہیں چھے مہینوں میں جانے والے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے کہ بھی اس نے رہنا ہے اور جب آئی اللہ اکشہ آئے گا تو ہمارے نہیں نہیں وہ تو بے شک رہیں ظاہری بات ہے جو حکومت ہے وہ اس کا پراغٹیو ہے وہ رہیں لیکن میں تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہ رہی رائے دے رہی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر نون لیگ ہمارا ساتھ دے تو پنجاب میں تو بزدار سب ہوا میں ہیں ابھی چلے جائیں گے سو سہولتکار کون ہے بزدار صاحب کا کیا مسلم لیگ نون یعنی کہ حمزہ شہباز کیا پرویز الہی صاحب یعنی کہ آپ کے اتحادی آپ کو معلوم ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں رہا ہوں اور میں خاص کر میاں نواز شریف کی طبیعت سے اچھی طرح گاہ ہوں ان کی سیاست سے بھی اچھی طرح گاہ ہوں اور میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے اپنے نالج میں ہے کہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت کچھ میٹنگز میں نے بھی اٹینڈ کی تھی جس میں پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ اب اپرچونٹی ہے حکومت کو گھرانے کے لیے تو اب حکومت کو ہم گھرائیں ساری رائے کے خلاف میاں صاحب کہتے تھے نہیں ان کو پانچ سال پورے کرنے تو میں جب آج سے دو سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا ایک مینڈ سیٹ ہے اور وہ اب بھی میرا اپنا خیال ہے آئی مائٹ بی رانگ وہ چاہتا ہے کہ حکومت ہماری پانچ سال پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی پورے کرے کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہ مرکز میں نہ پنجاب میں کبھی عدم تحریک لانے کی بات جو ہے اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی مرکز میں بات وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی اور یہاں پنجاب میں پیپلز پارٹی کہتی ہے نون لیگ ساتھ نہیں دیتی تو پنجاب میں سہولتکار نون لیگ ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو دونوں جگہوں پہ عدم اعتماد لانے کے حق میں ہے پھر وہ آغاز یہاں سے جی وہ ایک الیدہ بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مچور پارٹیکس یہی ہے کہ ہمیں پانچ سال اپنے پورے کرنے دیں ہمیں تین سال ہمارے گزر گئے ہیں دو سال میں ہمارے پاس یہ چیلنج میں آپ کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی حکومت یا کوئی پارٹی سیاسی پارٹی یہ سمجھ کر کہ اپوزیشن کمزور ہے اس لیے ہم مضبوط ہیں یہ غلطی ثابت ہو سکتی ہے اپوزیشن کو آرگنائز ہونے میں اپوزیشن کو کٹھے ہونے میں گھنٹوں لگتے ہیں جب جو مفادات جو ہیں کٹھے سامنے نظر آتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارا سوچنا کہ مسلم لیگ دو وہاں پر سوچ ہے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سوچ ہے ایک انٹی سوچ ہے لیکن ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ بیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اپوزیشن کمزور ہے اپوزیشن ڈوائیڈ ہے ہمیں اپنا پورا فوکس جو ہے اب رول آف لاو پہ ہیلتھ کو بہتر کرنے پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے پہ گوڈ گورننس پہ انفرسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے اور جو غریب آدمی جو مہنگائی میں پس گیا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے اب 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 بطور سیاستدان بطور گورنر اب میں آگے آپ نے جتنی باتیں کہیں جو کہ ایجنڈے پہ ہیں پی ٹی آئی کے تین سال بعد آپ لوگوں نے کتنا سفر تیہ کر لیا اگر میں اس کو کہوں کہ آپ دس میں سے مار کریں یا سو فیصد میں سے کتنے فیصد تین سال گزر گیا ہے میکسیمم ٹائم نکل گیا آخری سال الیکشن کا ہے تو آپ آج کہاں دیکھتے ہیں آپ اپنے وعدوں کو دیکھیں یہ جو کبھی پرسنٹیج کبھی کتنی میں اس کا کوئی قائل نہیں ہوں لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں مثال کے طور پر ہمارے حکومت کا جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ آلموست ٹوینٹی بلین تھا حضرت عوامی زبان میں بتا دے نا یہ ہم لوگ تھوڑا تھا نہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ کتنے ڈالر آپ کے ملک سے باہر جاتے ہیں اور کتنے ملک کے اندر آجاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اس سے کرزوں کا بوجھ بڑتا ہے بڑے ایشیوز جو پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے پھر ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہے اور پھر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ایگری کلچرسٹ ہے ہمارا جو فارمر ہے کاشت کار ہے ایک سو اسی رپے گنے کا بہا ہوتا تھا اس کو ایک سو چالیس ملتے تھے وہ بھی کبھی ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے پھر اس کے بعد گندم باردانہ نہیں ملتا تھا اب گندم لوگوں کو اٹھارہ سو رپے مند بیچی ہے کارٹن ان کی مہنگی بک رہی ہے میز ان کی مہنگی بک رہی ہے تو اب کاشت کار جو ہے اس کو فکر ریکارڈ ہم نے کاشت کاروں کے بھی دیئے ہیں تو کاشت کار ہمارا یقینی طور پر ہماری حکومت کے دوران خوشحال ہوا ہے ہمارا جو چیلنج میں سمجھتا ہمارا چیلنج سٹیز میں رولر ایریا سے زیادہ ہے کیونکہ مہنگائی کا اثر جو ہے وہ سٹیز میں زیادہ ہے آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ مل رہے ہیں وہ خرید بھی تو سب کچھ مہنگا رہے ہیں ابھی آپ نے خود پچھلے میں کہا مہنگائی سے پیسی عوام یہ کتنا بڑا چیلنج ہے مہنگائی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے کہ جو آپ کے تمام ایجنڈے یا بلند و بانک دعویوں کو کئی پیچھے رکھ دیتا ہے پبلک میں اگر جائیں تو لوگوں سے گیس کا بل پھر بچوں کی فیسیں پھر اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ بہت سفر کر رہا ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر ڈالر لیٹس ایک ایک سو دس روپے کا تھا اب ایک سو ستر روپے کا ہے تو اگر اس میں سکسٹی پرسنٹ یا سکسٹی فائی پرسنٹ اضافہ ہوا ہے تو کیا ہماری تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے جتنی مہنگائی ہوئی ہے کیا ہمارا تنخواہیں اتنی بڑی ہیں تو یہ وہ چیلنجز ہیں اس بجٹ پہ بھی کافی غریب لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے اور اگلے بجٹ پہ بھی ہماری حکومت انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دے گی پنجاب میں جب نیکسٹ الیکشن ہوگا تو کارکردگی بہت کمپیر ہوگی پی ٹی آئے کو پہلی بار یہاں پر صوبہ دیا گیا اور شہباز شریف صاحب تسلسل کے ساتھ دس سال گزار کر گیا آپ نے ان کے ساتھ بھی ایک وقت گزارا ہے آپ بزدار صاحب کے ساتھ دے وقت گزارے آپ پہلے سے مذکر آئے آپ ان میں کون بہتر ہے نہیں کون چلے ان کون بہتر کو چھوڑیں آپ نے کس کو بینگ سی ایم بہتر پایا ہے کیونکہ آپ دونوں دیکھیں میں ارز کروں کہ ہر انسان کے اندر سٹینٹس بھی ہوتی ہیں ویکنس بھی ہوتی ہیں شہباز شریف کے اندر سٹینٹس بھی تھی ویکنس بھی تھی بزدار کے اندر سٹینٹس بھی ہیں ویکنس بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکردگی کا ایشو ہے اس کا فیصلہ پنجاب کے عوام دو ہزار تہیس کے الیکشن میں کریں گے ٹھیک پھر پتہ کریں گے اگر ہمیں وورڈ لوگوں نے دیا تو اس کا مطلب وہ بزدار کی کارکردی سے خوش ہے اگر انہوں نے ہمیں وورڈ نہ دیا اس کا مطلب ہماری کارکردی تو آپ اپنا جواب وورڈ کرنا چاہ رہے ہیں عوام بیٹر جج ہیں عوام فیصلہ کریں گے کہ کس کی کارکردی بیٹر ہے بہت سے چیزیں عوام نہیں دیکھ پاتے جو لوگ کلوز کاریڈورز کے اندر ہوتے ہیں یا فیصلہ ساز جب بیٹھتے ہیں کیونکہ عوام تو فیصلہ ان پر مسلط ہوتا ہے یا ان کے لئے کر دیا جاتا ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اب نواز شریف کے ساتھ بھی آپ رہے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بھی آپ ہیں آپ نے بہتر فیصلہ ساز عوام کے لئے کس کو پایا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان آئے ہیں کشمیر کا ایشو لے لیں اس پہ انہوں نے بڑی اچھی جو ہے کارکردگی جو ہے انٹرلیشنل لیول پہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا میں صفیر بنوں گا پھر احساس پروگرام جو ہے اس کو آپ کو معلوم ہے بہت بڑا کریڈر ان کو جاتا ہے پھر کلین گرین پاکستان یہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی لیڈ کر رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بھی پرائم میریسٹر کو کریڈ جاتا ہے بلوچستان میں بھی ازاد کشمیر میں بھی پنجاب دیکھیں ایک غریب آدمی جو ہے نا اس کا بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اگر اس کا بچہ یا فیملی کا کوئی ممبر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانا تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہسپیزار میں جائیں گے تو وہ آپریشن نہیں کروا سکیں گے وہ ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں یہ بہت اچھے اقدامات ہیں جو پولیس ریفارمز کے پی میں ہوئی تھی پنجاب کے لیے وعدہ تھا نہیں ہو سکی یہ کے پی میں تو implement ہو گیا ہے بڑ پنجاب کے ڈیماغرفی پاپولیشن سائز حجم implementation issues ڈیفرنٹ ہیں جی ڈیفرنٹ ہیں لیکن جہاں پر یہ ہمیں کارڈ ہم نے ایشو کی ہے وہاں کے لوگ مطمئن ہیں وہاں ہسپتالوں میں ان کا علاج برپور طریقے سے ہو رہا ہے اور گورنمنٹ نے ایک خاصہ بجٹ اس کے لیے جو ہے رکھا ہے اور end of ڈیسمبر تک پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ ہم سب کو آپ سب کو مل جائیں پورے پنجاب میں ہو جائے گا تو it will be big achievement پچھلے دنوں کافی ایشوز رہے جس کو آپ لوگ یہاں پنجاب کے اندر سوٹ آؤٹ کرتے رہے جہانگیر خان ترین گروپ کو لے کر جس پر بہت باتیں بھی ہوئیں خبریں بھی بنتی رہی یہ ہونے کو ہے وہ ہونے کو ہے پھر وہ نظیر چوہان صاحب کا ایشو اور پھر وہ بالاخر آپ لوگوں کے ساتھ والی کرسی پر آ کر تشریف فرما ہے اصل ماجرہ ہے کیا یہ سوٹڈ آؤٹ ہے یا خاموشی ہے دیکھیں ماجرہ یہ ہے کہ ایک تو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف کانٹیکس لیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت میں علیم خان صاحب کے خلاف مقدمات بنے سبتین خان صاحب کے خلاف بنے اور ہمارے پلٹیکل لیڈرز کے تو پارٹی کے جو ورکرز ہیں یا پارٹی کے جو ایمنیز ہیں ایم پیز ہیں ایک پارٹی ایک فیملی ہوتی ہے تو ان کے پاس وہ حمدرتی دکھانے کے لیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کرنے جاتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے یہ گناہگار ہے اسی طریقے سے علیم خان کے ساتھ لیکن اس کو میڈیا میں اتنی پبلسٹی نہیں ملی اس اشیو کو پھر اب سبتین صاحب کے خواہد میں خود بھی ان کے گھر گیا تھا سبتین خان صاحب کے تو یہ اسی طریقے سے لوگ اگر جن سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم اس کے ساتھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں یا اس کے ساتھ تو کیا یہ وہ پارٹی کے اندر ہیں کوئی جرم تو نہیں ہے کسی کو ہمدردی کے ساتھ کسی کے ساتھ جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف پورپورشن اس چیزوں کو ہائی لائٹ ہو گئی ہیں لیکن اتنا میجر جو ہے ایشو نہیں ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جانگر خان ترین گروپ کوئی گروپ نہیں ہے کیا ایگزسٹنس نہیں رکھتا ہے نہیں گروپ نہیں ہے اس کے دوست شخص کے ہوتے ہیں میرے بھی دوست ہیں اس کے بھی دوست ہیں جو اس مشکل وقت میں ان کے ان کو انہوں نے ان سے ہاتھ ہمدردی دکھائی ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ باغی ہو گئے ہیں ریبیل کر گئے ہیں پارٹی کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں ایسی بات ہیں گورنر صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں سیاست کا تجربہ اب تو پاکستانی سیاست کا یوکی کی سیاست کے بعد آپ کو بہت بہترین ہے حکومتوں کے ساتھ رہ چکے ہیں یہ جو گروپ سوتے ہیں یہ بڑا میٹر کرتے ہیں ہماری پولیٹکس کے اندر یہ پینتیس لوگ ہیں یا چالیس لوگ ہیں اگر یہ پی ٹی آئے میں آئے تھے تو ترین صاحب لے کر آئے تھے ظاہری بات ہے کچھ وعدے انہوں نے ان سے کیوں گے کچھ آنے والوں کی یقین دہانیاں ہوں گی کہ ہم انشورٹیز دی گئی ہوں گی دیکھیں جو وعدے جو کیے گئے تھے نا جب بھی سیاستدانوں کے ساتھ کوئی وعدہ ہوتا نا جتنے لوگ بھی انڈیپینڈنٹ جیتے تھے ہمارے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ ہی وعدے کرنے ہیں جو پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ تو وعدے کی وعدے کرنے کی ڈرورت نہیں ہے اتحادیوں کے ساتھ وعدے کرنے ہیں تو اتحادیوں کے ساتھ جو وعدے کیے وہ بھی پورے ہوں رہے ہیں جہاں بہت بہت بڑا گھنگرت سے پورے کیے گئے ہیں اور اتحادی ہمارے انڈیپینڈنٹ آئے تھے گلیا تھے کے ساتھ بھی وعدے پورے کیئے اور وہ وعدے پہلے سال دہا کوارنہ بڑی تیاستات کو سندگیاء نہیں ہے سیاستدان بڑے سیاسدانے ہوتے ہے کے لئے عوضہ کرتے ہیں وہ ایک سال میں اپنے پورے کروا لیتے ہیں نہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترین گروپ میں جو بھی لوگ ہیں یا کچھ بھی ہیں میں کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی سنجیدگی نہیں ہے لیکن ان کو پشمال نہیں ہے میرا خیال ان کی انٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے یا انہوں نے اپنا علا گروپ کھڑا کرنا ہے اتنے شور ہیں آپ میرے میری تو کیونکہ میں تو ان سب کو جانتا بھی ہوں ان سے ملتا بھی رہتا ہوں ان کی اپنی دیکھیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی پوری تو وہ رنجش گصہ نرازگی دونے نکالنی ہوتی ہے تو شاید اس نرازگی نکالنے کے لیے ان کے ساتھ گئے ہیں لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کم از کم میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ ہم اپنا لیدہ گروپ بنا رہے ہیں ہم عمران خان کے خلاف ہیں یا ہم تحریک انصاف کے خلاف ہیں بہت بڑے بڑے بیانات تو دیئے گئے ہیں کہ حکمت عملی تیہ کریں گے اب تو کیس نہیں نا چل رہا ہے کچھ دنوں سے خموشی ہے جب ہیرنگز ہوں گی تو دوبارہ سے یہ ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کے کتنی قربت ہے جہاں کی ترین صاحب سے کیا انہوں نے آ کے کبھی اپنی کسی خفگی کا اظہار کیا کوئی آپ کا سوفٹ کورنر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے دیکھیں میں تو جو ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی طور پر تو ہم ڈیفرنٹ گروپ میں تھے لیکن میں تو جو بھی پارٹی کے اندر ہے میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیملی ہوتی ہے اور مشکل وقت میں ہمیں ایک سوخ کے ساتھ سمپسی جو ہے وہ شوک آنی چاہیے تو ترین صاحب کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کیونکہ اس کو کچھ نقاد ایسے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ بہت بھلا کیا وہ تو ایسے ہی تھے یا یہی تھے جو وہ تھے مگر ان کے ساتھ بھلا نہ ہو سکا برحال یہ یہ مارٹر فر یو اور اگلے الیکشن کس سے پہلے کچھ یہ باتیں ہو رہی ہیں ایک سیاسی جماعت کو لے کر بہت سے نام آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کا بھی نام ہے ترین صاحب کا بھی نام ہے کچھ دوسری جماعتوں کے سینئر لوگوں کے بھی نام ہے ابھی میں آپ کوئی گورنر سے بھی ہٹ کے اگر پوچھنا چاہوں کہ ظاہری بات ہے آپ سیاست تمہیں عوام کی خدمت کو آتے ہیں آپ بعض اوقات کچھ کام نہیں کر پاتے ہیں جب ایسے آئینی ہوتے پر ہو آپ کا اپنا انٹرسٹ کتنا ہے کہ آپ عوامی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے آپ کو وہاں دیکھیں میں تو سینئر کا ممبر تھا آپ کو معلوم ہوں اور میں وہاں خوش تھا لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا کہ آپ کو گورنر بنانا ہے جب آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کے فیصلے جو ہیں آپ کو ماننے پڑتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندے کے اپنے ایک ڈریمز ہوتے ہیں ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے ایک بندے کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ میں نے یہ اچیف کرنا ہے جیسے مثال دیتا ہوں کہ میری بہت بڑی امبیشن ہے کہ میں پنجاب کے لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو پینے کا ساف پانی دے دوں امبیشن ہے اور جو میری فرسٹیشن ہوتی ہے یقینی طور پر ہوتی ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ چلو میں ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو سال کے انڈ تک پینے کا ساف پانی دے دوں گا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان اگر ایک پانی بندے کو دے دے جانور کو پانی دینے سے لوگ بخشے گئے تو اگر انسانوں کو ہم ساف پانی دے گئے شاید اللہ تعالیٰ ایسی لیے ہماری اس کاوش کو قبول کر لے لیکن یقینی طور پر درار جیسے کہ آپ نے کہا ہے پولیس رفام جسٹس سسٹم یہ ساری چیزیں جو ہیں اور خاص کر یہ مجھے بڑی تکلیف ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سمٹائمز میں رات کو سو نہیں سکتا جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری خواتین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک ہو رہا ہے کس طریقے سے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں چھ سال کی بچیاں جو ہاں ان کو ریپ کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے چھ سال کے بچے کو ریپ کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کمزور انصاف کا انصاف ہے مینارٹیز کے ساتھ اور جیدیشل سسٹم ہمارا اب تک ہم وہ نہیں لاسکے لوگوں کو انصاف میں کھڑے کریں جزا اور سزا کا نظام ہو اور ایک آپ دیکھ لیں روز آپ ٹیلی ویجن پہ دیکھیں اتنے خواتین کی عزت لوٹ لی گئی اتنے بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر اسی ٹی وی سکرین پہ اس کے ساتھ آئے کہ فلانے فلان جرم کیا تھا اس کو سات سال کی سزا ہوگی فلانے فلان جرم کیا تھا اس کو چودہ سال کی سزا ہوگی فلانے فلان جرم کیا تھا اس کو اتنی سزا ہوگی تو لوگ دیکھیں گے تو لوگ انسان بنیں گے جب پتہ ہے کہ طاقتور نہیں اور قانون ہمارا ملک کا وہ اس میں کنوکشن ریٹ نہیں ہے پروسیکیوشن نہیں ہے انویسٹیگیشن نہیں ہے جوڈیشی سسٹم میں دستہ سال بیس سال فیصل نہیں ہوتے تو یہ چیزیں جب تک ہم ان کو ڈریس نہیں کریں گے تو سر کون کرے گا ہم نہیں کرنا ہے ہم نہیں کرنا ہے اچھا تو پھر اب مجھے بتائیں کہ پھر اب کیا عوامی سیاست کرنے کا ارادہ ہے جو سیاسی جماعت کا بڑا تذکرہ ہے اس وقت ہر جگہ سیاسی جماعت والی بات تو میرا خیال ہے ویسی تذکرہ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ میں نے دیکھل دیسے اوپن سیکرٹ میں نے یہ بتایا ہے کہ میری انٹینشن ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے انشاءاللہ میں جو ہے سر تو کوئی وزیراعظم صاحب سے شاید آپ سبھی ریکویسٹ کروں گا کہ کمپین کے لئے تشریف لائیں وہاں چھرے ٹھیک ہے وہ تو جب آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ نے کس حلقے سے میں نے سنا کچھ آپ کوئی ساہی وال پیر محل بیاں چنو بہت سے حلقوں پر اگر آپ پوچھیں تو دس حلقوں میں میرا نام چل رہا ہے دس حلقوں میں تو بہت بڑی جماعت بھی بنا سکتے ہیں پھر تو ہر بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میرے حلقے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محبت کی بات ہے پیار کی بات ہے محبت کا ریٹرن تو یہ نا آپ کے ساتھ جڑیں یہ کہاں یقین کریں میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کہ بہت سے حلقوں میں جو ہمارے مضبوط کینڈریٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھائی سرور اگر آپ نے ہمارے حلقے سے لگے 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 آپ کا پسندیدہ حلقہ کونسا ہے انسان کئی سے کچھ روٹس بھی تو ہوتی کبھی انسان سوچتا ہے یہ فیصلہ میرے پسندیدہ نہیں ہلکا پارٹی نے ٹکٹ دینا ہوتا ہے جہاں سے پارٹی ٹکٹ دے گی وہاں سے لڑ لیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گورنر صاحب سے پوچھیں گے کیا وزیراعظم عمران خان سے بات چیت ہوئی کہ وہ انہیں کس حلقے سے ٹکٹ دیں گے اگلے الیکشن کے لیے اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے گورنر پنجاب چودری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ آگر بڑھائیں گے گورنر صاحب حالیہ دورے میں بھی ملاقات رہی آپ کی وزیراعظم صاحب کے ساتھ آپ نے اس رائے کا اظہار کیا کہ میں اگلی بار جا کر عوامی سیاست کرنا چاہتا ہوں انتخاب لڑنا چاہتا ہوں تو پھر یہ گورنرشپ کب تک آپ کا رکھنے کا پلان رہے گا کب عوام میں جانے کا پلان ہے عائشہ میں آپ کو بتا ہوں جب بھی میری پرائم انسٹر سے پیشلی دو تین میٹنگز ہوئی ہیں اس وقت نمبر ون میں نے جو بات کی ہے وہ پانی پہ کی ہے میں نے ان کو بتایا کہ انشاءاللہ ہم پجتر لاکھ لوگوں کو پینے کا ساپ پانی دے دیں گے اور پجتر لاکھ لوگوں کو ہمارے انجیوز دے دیں گے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو پینے کا ساپ پانی ایک سیل میں دینا سال میں دینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس پہ دن رات محنت کرنے پڑتی ہے اور دوسرا بڑا چیلنج جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ میرا نہیں اس ملک کے لیے چاہ رہی ہے جو جی ایس پی پلس پاکستان کو دو ہزار تیرہ چودہ میں ملا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے میں نے کتنی محنت کی تھی اور اللہ کی میربانی سے اس کی وجہ سے پاکستان کو چوبیس بلین ڈالر کا بینیفٹ ہوا ہے ہمارے ٹریڈرز کو ہمارے ایکسپورٹرز کو اب وہ شدید خطرات میں ہے انڈیا نے برپور طریقے سے وہاں حملہ ہوا ہے ستائیس اپریل کو جو پاکستان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تھی اس میں چھے سو پینسٹھ ایمی پیز نے ہمارے خلاف وورڈ دیا صرف چھے نے ہمیں دیا ہے تو اب دسمبر تک میرے صرف پورا فوکس یقین مانے دوہزار تیئی کے الیکشن پہ ہے کس کنسیچونسی سے لڑنا ہے اگلے چار مہینے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا میکسیمم ٹائم میں یورپ میں گزاروں پاکستان میں فلٹریشن پلانٹس اور دوسرے اور یہ دو میرے ٹارگٹ ہیں اللہ کرے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر جی ایس پی پلس ہم سے چلا گیا تو پانچ بلین ڈالر کا ہمیں سالانہ نقصان ہوگا ہمارا ملک منطبل نہیں ہو سکتا ہماری معیشت منطبل نہیں ہو سکتا بہر کے ایشوز کی جب بات کر رہے ہیں برطانیہ کی جانب سے ہم ریڈ لسٹ میں ہیں سفری پابندیوں کو لے کر فیٹف ہمیں گریے لسٹ میں رکھ رہے ہیں وہ آپ کو سیاسی فیصلہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے اگر آپ ایک فرنٹ کی بات کریں دو تین فرنٹ ہیں جو پاکستان کے لئے کھولے ہمیں اس میں میں ایک تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیں جو ہمیں ریڈ لسٹ پہ رکھا گیا ہے انڈیا میں جس کو ڈیلٹا وائرس جو کہہ رہے ہیں یہ انڈین وائرس اس میں کسی کو شک نہیں ہے اس کو ڈلٹا رکھا جب چائنیز تھی تو ٹرمپ کہتا تھا یہ چائنیز وائرس ہے ایسا ہی ہے لوگ کہتے بھی تھے نہیں کہنا چاہیے اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈلٹا کیوں نہ رکھا مطلب کسی ملک کے ساتھ ایک چیز کو اٹیج کرنا نہیں چاہیے لیکن ہمیں یہ ضرور دکھ ہے کہ جہاں پر ہم سے دس گناہ زیادہ مواہد ہوئی ہیں جہاں پر ہم سے زیادہ جو ہے وہاں پر یہ کرونا پھیلا ہوا ہے ان کو تو اجازت دے دی کہ آپ ایمبر لسٹ میں آ جائیں ہمیں اجازت نہیں دیں اور اس کی بڑی سمپل وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں میں تو وہاں پر رہا ہوں جب میں وہاں پر مئمبر آپ پارلیمنٹ تھا تو اس وقت مجھے انڈین لیڈرز جو ہیں وہ کہتے تھے پاکستانیز اور مسلمز ہم تو مچ انفلنس ہم لابی کرتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ چلتے تھے ہم انویسٹمنٹ کرتے تھے اب سچی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے انڈین لابی کا دو ایشو تھے ایک تو ٹریڈ کا ایشو ہے لیکن ٹریڈ کا ایشو تو دس سال پہلے بھی تھا ٹریڈ کی ایشو کی تو پہلے بھی تھا کہ ان کا ٹریڈ انڈیا سے زیادہ تھا ہم سے کیا تھا اب ان کی لاب بھی مضبوط ہے اچھا آگے بڑھتے ہوئے اگلے انتخابات کے لیے منظر نامہ کے اس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ ای وی ایمز کو لے کر بڑے معاملات بنے ہوئے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے کینٹونمنٹ الیکشنز ہے بلدیاتی الیکشنز ہیں آپ کے خیال میں کیا واقعی سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے کر آگے بڑھ پائیں گے آنے والے الیکشن دیکھیں ایک تو بات بڑی کلیر ہے کہ جو بھی پریزنٹ سسٹم ہے وہ اس پہ ڈورس ہیں لوگوں ہر الیکشن میں جیتنے والا جو ہے اس کو ہارنے والا مبارک باد نہیں دیتا ہارنے والا کہتا ہے داندی ہر الیکشن میں سے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم سب لوگ مل کے بیٹھے ایک ایسا ہم سسٹم لائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہیں الیکشن کمیشن کے لیے بھی قابل قبول ہو پلڈاد کے لیے بھی قابل قبول ہو سیول سوسائٹی ہمارے وقلہ بہت امپورٹنٹ ہیں بلکہ دیکھیں یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری کمیٹی ہونی چاہیے اور اس میں وقلہ کے ریپریزنٹر بھی ہونے چاہیے اس میں سیول سوسائٹی کے بھی ہونے چاہیے انتخابی اصلاحات لے کر پارلیمانی جماعتیں بیٹھی ہیں اپوزیشن بعد میں کہتی ہے کہ جب ہم حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو حکومت ہم پر این آر او مانگ رہے ہیں کا الزام لگا دیتی ہے اب کس طریقے سے آپ بیٹھیں گے اب تک اپوزیشن کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکیں اب ای وی ایم کے ڈسپلی اور اس کے پورے معاملے پر الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پر تلخی ہو گئی ہے آزم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن پر اتنے سخت الزامات لگا دی ہیں پیسے لینے تک کہ الزامات لگا دی ہیں آپ لوگ اپوزیشن جماعتوں پر آپ لوگ کے وزراء الزام لگا دیتے ہیں اداروں پر الزام لگا دیتے ہیں الیکشن کمیشن پر کہہ رہے ہیں پیسے صحافی پر الزام لگا دیتے ہیں اس ڈھنگ کی سیاست میں اگر آپ کچھ اچھا بھی کرنا چاہیں گے بہت اگر بنیادی کانٹروورشل بنا دیں گے متنازے بنا دیں گے تو ریزلٹ کیسے آئے گا؟ آئیشہ میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا اپوزیشن سے بھی اور اپنی حکومت سے کہ دیکھیں جو بھی ہمیں سسٹم لانا ہے اپوزیشن سے تو مشاورت کانی پڑے گی درست ویلیڈ ان کی مشاورت کے بغیر جو کچھ بھی لائیں گے تو وہ آنے سے پہلے ہی کانٹروورشل بندے لیکن سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ہماری تجاویز نہ مانیں آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ بھئی لیڈ کریں بلائیں ساری جماعتوں کو بیٹھیں فیصلہ کریں کہ کون کون سی چیز جو ہے اگر ای وی ایم ہے اس کی دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر سسٹم میں سٹینس بھی ہوں گی ہر ہمیں دیکھنا ہے کہ کس سسٹم میں کم سے کم اور اس کے بعد پھر ہم ایک اگر بات پر متفق ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا سب سے نمبر ون پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہم ایسا انتخابی اصلاحات لائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں اور سب کو یقین ہو کہ اب جو باکستان کے بائیس کروڑ عوام فیصلہ کریں گے وہی اقتدار میں ہے آپ کی اپنی ذاتی رائے میں آپ نے باہر کا نظام بھی دیکھا ہے ای وی ایم کے ساتھ پرابلم کیا ہے یا جب آپ انتخابی صلاحات کہتے ہیں سر تو آپ بہت بہترین جانتے ہیں ہمارے ہاں پری پول سے لے کے پوسٹ پول تک بہت سے مراحل ہیں بہت سی چیزیں کنٹرول اور ریند ہوتی ہیں کیا صرف ایک مشین نظام بہتر کرتے ہیں مجھے ای وی ایم میں صرف ایک جو ہے پریشانی ہے اس میں میری ریزرویشن ہے کہ اس کے ساتھ بائیومیٹرک نہیں ہے بائیومیٹرک کے بغیر جو ہے میں اگر بائیومیٹرک ہو تو پھر تو بالکل فول پروف سسٹم بن جاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ پوزیشن کو آنا چاہیے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پھر جس طریقے سے بھی بہتری حملہ آسکتے ہیں وہ لانے چاہیے سر الیکشن کمیشن بھی تو یہی بات کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اب میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ کوئی نظام نیا لانا ہو تو آپ اس کو ڈنڈے کی طرح کسی کے سر پہ تو نہیں مارتے کہ یہ کل لگا دو ایسا ہی ہوگا ابھی ہم نے جب لوگوں کو ماسک لینا ابھی ایون نئی چیز تھی سکھایا تو کتنا ٹائم لے کے بتانے لگے تو حکومت نے یہ کیوں نہیں کوشش کرتی کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں سمجھائیں سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملائیں کہ ایک فضاء تو بنائیں کہ لوگ اس نظام کو ٹرسٹ کریں گے تو ایڈاپٹ کریں گے لیکن ایک پرابلم صرف جلدی ہے کوئی آپ کی حکومت کو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف حکومت کا انہی ہے اس میں اپوزیشن بھی ہٹ درمی کا ثبوت دے رہی ہے ان کو بھی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ نظام ہے بیٹھے کہ ہم نہیں مانتے that will be more credible for them کہ کہیں ایک تو بات اگر میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں تو میں اپوزیشن میں کہوں کہ بھئی جو نظام انتخابی اصلاحات آنی ہیں وہ کنسنس کے ساتھ آنی چاہیے نمبر دو اس پہ الیکشن کمیشن لیڈ لے کے آئے بلائے الیکشن کمیشن تمام پلیٹکل پارٹی تو ہم بیٹھیں گے سر جوڑ کے بیٹھیں گے پھر جو کنسنس سے فیصلہ ہوگا جہاں پر نہیں ہو کہنی ہوتا یہ بھی تو بات نہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے نہیں سر وہ کل بھی شامل ہوئے ہیں کل بھی ایک جلاس ہوا ہے صدر صاحب کی پریزیڈنسی میں ایک آج جلاس پارلیمانی قائمہ کمیٹیز کا ہو رہا تھا کل بھی وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں آج بھی چلے گئے ہیں آج تو even وزراء بھی بولتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو سوال تو یہ نا کہ گورنمنٹ کو بھی جہاں لیڈ لینا ہے کم از کم ایک ٹیبل تو لگائیں جس پہ آپ سب بیٹھ سکیں اگر وہاں بس سب بائی پریزیڈنس صاحب تو بہت مودل ہیں پریزیڈنس صاحب تو گصہ کرتے پریزیڈنس صاحب کو ساتھ سے لے کے چلنے کے حق میں ہیں تو پھر کون ہے جو نہیں چلنے دے رہا آپ لوگوں کو اور حکومت کو اور آپ کو پتہ کروں گا وہاں پتہ کریں سر یہ ای وی ایم مطلب ہے یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے ایک فیوچر پروسپیکٹ کے طور پر آپ کسی چیز کو دے پنجاب میں اپنا تھا اب انشاءاللہ جائیں گے دیکھ دو دن وہاں پر ملیں گے سب لوگوں سے اور کوشش کریں گے کہ کنسنسز لانے کی کوشش کریں گے کنسنسز آج ہے اچھا گزشتہ ہفتے چودوی پرویز الہی صاحب سے گفتگو رہی ان کا انٹرویو کیا ہم نے بڑیاں تو مانے جی تو آنچہ شکریہ آپ کا حکومتی معاملات سے پنجاب کے لیول پر بات کریں کچھ خاص کچھ نہیں لگ رہے تھے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھار ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا آنے والے الیکشن میں بینگ اتحادی اور دوسرا جو وزیراعلا پنجاب ہیں وہ ہیلیکوپٹر پہ دورے بہت کرتے ہیں گھومتے پھرتے سیار کرتے ہیں ہی وز ویری کنسنڈ کہ ٹک کے بیٹھ کے کام کریں ان کو کہنا تھا کہ ٹی وی پہ بھی دیں ان کو ایسے بھی بات کریں اتحادی ہمارے وہ تو ان کے پورے حق میں ہیں وہ تو کہتے ہیں بہت زیادہ حق میں ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو پھر تو مشورے دیتے ہیں پر وہ کہتے ہیں جو مشورہ میرا مان لیتے ہیں وہ تو ٹھیک رہ جاتے ہیں بٹ جان نہیں مانتے نا پھر وہ بعد میں آکے کہتے ہیں میں تو ان کا مشورہ میشہ مانتا ہوں میرا بھی مانتے ہیں کون بزدار صاحب یا پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب اچھا آپ ان کو بھی مشورہ دیتے ہیں تو بزدار صاحب کو بھی دیتے ہیں بزدار صاحب بھی دیتے ہیں دیکھیں مشورہ تو جتنا لیں گے اتنا دوں گا نا جب لیتے ہیں دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں سر ایک سیاسی تجربہ بھی ہوتا ہے نا آپ کا بہت زیادہ ہے پرویز الہی صاحب کا بہت جارہ ہے تو بزدار صاحب میں سے مان کس کی زیادہ لیتے ہیں آپ کی یا پرویز الہی صاحب کی دونوں کی مانتی یہی ان کی کامیابی کا راض ہے سر یہی ان کی کامیابی کا راض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بزدار صاحب کی پنجاب میں سیکسس کے پیچھے دو بڑے پلرز ایک گورنر پنجاب اور ایک سپیکر پنجاب اسیمبلی میرا خیال ہے سب سے بڑے پلرز تو ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب ہیں ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں پھر آپ لوگ مجبوراً ساتھ گھڑے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں وزارتِ آلہ سے بلکل ہٹنے نہیں دوں گا یہ میں نے ان کو سوال بھی رکھا پرویز الائی صاحب کو اب آپ نے کہا بھی کہ وہ بیک پر ہیں یہ رائے بھی ہے ایک اور تجزیوں کے اندر بھی اس پر بات ہوتی ہے کہ کمزور بندے کو لوگ پسند کرتے ہیں ساتھ رکھنا ویسے دفتری محول میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے بھی اپنے آس پاس کمزور لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے لئے پرابلم نہیں کرتے سو یہی ریزن ہے آپ لوگ کے بھی کمزور سی ایم باقی سب لوگوں کو بھی ان کی سپیس کو پرابلم نہیں کرتا ہے مسئلہ مسائل حال ہو جاتا میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کمزور ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ان کے ایڈمونسٹریشن کے فیصلے ہیں وہ خود کرتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کیا پوسٹنگ ہے ٹرانسٹر ہے پرموشن ہے یہ سارے فیصلے وہ کرتے ہیں پرویز الائی صاحب تو بہت زیادہ مشورے دیتے ہیں جو وہ بتا رہے تھے تو میں نے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے پرویز الائی صاحب ان کے اتحادی ہیں اور میرا ایک کنسٹیوشن رول ہے فرق ہے پرویز الائی صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سر جب ڈسکشن ایسے ڈرائنگ روم میں ہوتی ہو تو پھر وہاں تو ہر طرح کی بات ہو رہی ہوتی دسکشن کسی ٹاپک کے میٹنگ ہو تو اس میں ہوتی ہے صحیح پروگرام میں یہاں ایک بریک لیں گے گورنر چودری محمد سرور سب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ اس بریک کے بعد آگے بڑھیں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے گورنر پنجاب آج ہمارے مہمان ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پی ڈی ایم بہت الجی ہوئی ہے اس وقت اپوزیشن کا جو گٹ جوڑ ہے حکومت کو لگتا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نہ ان کی کوئی سے ہے آپ کے خیال میں مولانا صاحب کا کردار وہ انہوں نے ایک تو ای وی ایم کے اوپر بھی کہا ہے کہ اگر حکومت ای وی ایم پہ گئی تو ہم الیکشن کا بوائیکورٹ کر سکتے ہیں اور بھی کچھ آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھوٹو جو ہیں وہ مل گئے ہیں یا مفاہمت کر گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کی طرف چلے گئے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کیا رہے ہیں جب تک حقائق میرے سامنے نہ ہوں میں رائع نہیں دے سکتا لگن ایک مجھے یقین ہے کہ یہ آپس میں الجے ہوئے ہیں کون آپس میں آپ لوگوں کے ساتھ سلج گئے ہوئے ہیں بلاول بھوٹو صاحب بلاول بھوٹو وہ آپس میں الجے ہوئے ہیں آپس میں تو الجے ہی ہیں بٹ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ سلج گئے ہیں تو اچھی بات ہے کہنے دو ان کو آپ لوگ نہیں سلج ہے کسی کے ساتھ نہیں نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایگزسٹ نہیں کرتی ہے ایگزسٹ کرتی ہے نہیں نہیں پی ڈی ایم ایگزسٹ کیوں نہیں کرتی داس گیارہ جماعتیں اور پھر تقسیم ہو گئی ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی علیہ دہ ہو گئی ہے شیلنج بن سکتی ہے تو یہ ان کی جو تقسیم ہے اس سے یقینی طور پر فیدہ ہمیں ہو رہا ہے نون لی کے اندر کتنی تقسیم ہے اب یہ نہیں کہیے گا حقیقت نہیں پتا آپ سیاست کرنا جان چکے ہیں یہاں رہ کر اور پنجاب گڑھ ہے سیاست کا جہاں ہر رنگ کی سیاست ہوتی ہے نون لی کے اندر جو تقسیم دکھتی ہے کہ دکھائی جاتی ہے وہ حقیقی تقسیم ہے یا کوئی تقسیم نہیں ہے نہیں نون میں سوچ ڈیفرنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوچ جو ہے دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے ایک تو سوچ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے فہم و تفہیم سے حل کرنی چاہیے ان کے ساتھ ہمیں ڈائل آگ کرنا چاہیے اور دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں ہمیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے اگلا الیکشن جو ہے اس میں جانا چاہیے اور اس سوچ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے کمزور ہوتی ہے جب پی ڈی ایم تو بات کی بات ہے نا جب ایک پارٹی کے اندر دو سوچ ہوں دو رائے لے کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ جو سوچ ہے یہ مزید گہری بھی ہو سکتی ہے اپنے اپنے رکھے لیے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ عائشہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اندھے یہ سوچ کل کو ختم بھی ہو سکتی ہے اچھا اگر ایک پلیٹ فارم پہ وہ آ جائیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا کوئی یہ ہمارا بیانیا ہے یہ ہماری چیز ہے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ الیکشن میں نہیں جانا چاہیے کہ آپ پوزیشن ڈائی وائیڈڈ ہے آپ پوزیشن کمزور ہے ہمیں اپنی سٹنٹھ پر مان کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات جو ہیں عوام سے ڈائریکٹ ہمارا رشتہ جو ہے ان سے بڑھانا چاہیے ان کے ایشیوز کو چاہیے جہاں ہم ڈربر نہیں کر سکتے وہاں ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ یہ وجہ ہے کہ ڈالر جو ہے اوپر چلا گیا ہے پہلے ڈالر جو ہے پیسے پمپ کر کے اس کو رکھا ہوا تھا جو بھی ایشیوز ہیں ہمیں عوام کو ان کی جو تکالیف ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ کیوں آپ تکالیف میں ہیں کہ ہم لانگ ٹرم ریسیجن کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی اپروچ ہے کہ یہ جو وقتی جو بھی ان کی تقسیم نظر آتی ہے مگر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بلیسنگ ہے فیلحال فیلحال بلیسنگ ہے لیکن کہ اللہ اگر اکٹھے ہو جائیں پھر ہم اس پر ڈپینڈ کر کے تو نہیں اگلے الیکشن میں جانے ہیں بلاول بھوٹو بڑا ایکٹیو ہیں پنجاب کے اندر وہ جنوبی پنجاب میں ہیں یہاں سے راجہ پرویز اشرف وستی پنجاب سے ایکٹیو ہوئے میں گراؤنڈ پر ورکنگ کر رہے ہیں فر کمیگ الیکشنز گزشتہ تین چار ماہ سے اگر ان کے سٹیٹمنٹ بھی دیکھے جائیں تو وہ پنجاب کو فوکس کرتے ہوئے اور پھر اپنے کارکنوں کو اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہم بنانے جارہے ہیں آپ کے پاس بھی ریپورٹس آتی ہوں گے پتا چلتا ہوگا کیا گراؤنڈ پر پیپلز پارٹی کی پاپولارٹی اور ان کی طرف الیکٹریبلز اٹریکٹ ہو رہے ہیں دیکھیں پنجاب جو ہے ظاہر ہے بارٹل گراؤنڈ ہے جس نے اگلا الیکشن پنجاب سے جیتنا ہے اس نے مرکز میں حکومت بنانی ہے جو ریزلٹ بلوچستان میں آئیں گے وہ بھی پریڈکٹیبل ہیں جو الیکشن کے پی کے میں آئیں گے وہ بھی کافی حد تک لوگوں کو پتا ہے کہ کون سی پارٹی وہاں پر جیتے گی پیپلز پارٹی میں بھی کافی حد تک پتا ہے لوگوں کو کیا ہوگا تو بارٹل گراؤنڈ جو ہے اب پنجاب بن گیا ہے یہ بارٹل گراؤنڈ جو ہے اس میں مقابلہ ہوگا اس میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہوگا اس میں جو ہے پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا تو پہلے پنجاب کی پولٹیکس میں پیپلز پارٹی ارریلیمنٹ تھی لیکن اب میرے خیال میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی فائٹ کرنی ہے تو جب وہ پنجاب میں فائٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب آپ فائٹ کرتے ہیں کمپین کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ جو ہے وہ پولٹیکل پارٹی اس کو پہنچتا ہے پیپلز پارٹی جگہ بناتے ہوئے زیادہ نقصان نون لیگ کو دے گی یا پی ٹی آئی کو دے گی یہ بہت مشکل آیا ہے کیونکہ ہمیں جو میرے اپنے خیال میں جو ووٹ ہمیں آئے ہیں جتنی پیپلز پارٹی کے ووٹ کم ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ پر بڑے ہیں اور مسلم لیگ کا ووٹ جو ہے وہ انٹیکٹ تو پیپلز پارٹی کا واپس آنا ابھی نہیں کہا جا سکتا کس کو ڈیمیج کرے گا لیکن دونوں پارٹیوں سے ووٹ لیں گے لیکن میرے انہی خیال دی آپ کو آپ کی کار کرتگی کی بیس پر جج کیا جائے گا اور نون لیگ کو اس کی اپوزیشن کی کار کرتگی پر جج کیا جائے گا اگر نون اپوزیشن کی کار کرتگی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری پر فارم اصل بات جو ہے نا جی اگلے دو سال کروشن ہے انفرسٹرکچر ہے سیوریس سسٹم ہے مہنگائی ہے گووننس ہے یہ ایشو جہاں لوگوں کو کنسرن ہے اچھا میں آخر میں آپ سے اس طرف آنا چاہوں گی کہ ہمارے سامنے کیونکہ آپ لوگ انتظامی طور پر ایفیشنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں ماضی کی حکومتوں سے سانیہ موڈل ٹاؤن کے اوپر بہت بات کی گئی تھی جب اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئے سانیہ صاحی وال ہوا جب حکومت میں تھے کیا سانیہ موڈل ٹاؤن کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے آپ لوگوں نے تحر القادری صاحب سے بھی کیا اس وقت میں کوئی ڈیلیور کرنے کو یا ان کو انصاف دلانے کے لیے کوئی ایفٹ کی ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد آئیشہ یہی میں بار بار جو بات کر رہا ہوں جب ملک میں ہمارا پرابلم ہے ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارا جتنا بھی فوکس ہے وہ پرسنیلٹیز کو ڈیولپ کرنے پہ ہے ہمارے ادارے کمزور ہیں ہماری پرسنیلٹیز مضبوط ہیں ہماری سیاسی جماعتیں کمزور ہیں لیڈر مضبوط ہیں مرکل ایسا ہے وہاں پر برطانیہ میں لیڈر اس کو ایک بندہ کھڑا ہو کے گالیاں نکالے اپنے لیڈر کو اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری ایم پی شپ چلی جائے گی اور یہاں تو جماعت سے بھی بہت ہوگا اگر کوئی تنقید کر دے پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم جان پریسکارٹ وہ ریٹائر جب ہوا تو اس کے بیٹے کی اس کی سیٹ پہ اس کا بیٹا کنٹیسٹ کر رہا تھا وہ ہار گیا وہاں تو اگر پرائم منسٹر کسی حلقے میں دخل دیتا ہے تو خلاف جاتا ہے ان کے تو جب تک یہ ہم مارلز یہ والیوز نہیں لے کے آئیں گے اس ملک میں اس ملک کے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے تو یہ بہت گمبیر کسی کے چیلنجز ہیں بہت کمپلیکس ایشیوز ہیں جن پہ ہمیں گوھر کرنا ہے گورنر جوڈی محمد سروہ جن خوابوں کے ساتھ یہاں آئے تھے اب آپ باہر کی مثال دے رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیل جیسا سیاسی جمہوری نظام ہونا چاہیے امید لگتی ہے کہ کر لیں گے اسی حکومت میں رہتے ہیں یا کسی اور سیاسی نظام کے ساتھ چلتے ہوگئے دیکھیں بہت بڑے اب آپ نظام کی خامیہ سب سے بہتر جانتے ہیں فالٹ لائنز جانتے ہیں میں فالٹ لائنز بھی جانتا ہوں میں ان کا سلوشن بھی جانتا ہوں پھر کہہ دیں کھل کے کہ مسئلے کہاں کھڑیں سلوشن بھی میں جانتا ہوں نہیں ہے میں نے چالیس سال برطانیہ میں پولٹیکس کی ہے اور وہاں پر لیڈنگ رول ادا کیا ہے اور وہاں کے جو پرائم میسٹر تھے یہ ہماری پارٹی کے لیڈر سے ان کو پتا تھا کہ اگر اس کے ذمہ کو چیلنج دے دیں گے تو اس چیلنج کو یہ اس پر پورا اترے گا لیکن میں ایک کنسیچوشن روزے پر بیٹھا ہوں میں کنسیچوشن روزے پر بیٹھا ہوں اسی لئے کہتا ہوں گملی سیاد دیکھو کئی چیزیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں ہوا کیا کہ میں نے تو ایم این ایم پی ایک الیکشن لڑنا تھا ٹھیک ہے دو ہزار اٹھار میں سینٹ میں چلا گیا ٹھیک ہے وہ سینٹ میں جب چلا گیا تو یہ الیکشن چلا گیا تو آپ بھی سوچ لیں نا پھر الیکشن کا کوئی پتہ نہیں اگر ایک سال کے اندر آ گیا تو آپ پھر ادھر گورنر بیٹھے ہوگی میں نے کلاس رائلی ہے وہ کہتے ہیں کہ گورنر کا اوضا جو ہے سرسزا پاکستان میں نہیں آتا نہیں آتا کسی بھی وقت ہے کبل از وقت انتخاب کا اگر اعلان ہوتا ہے you are ready to be in the ground I will resign and go for the election تو کتنی جلدی کے کوئی اندازہ ہے یہ تو پرائی میسٹر نے فیصلہ کرنا ہے میں نے تو نہیں کرنا سرڈا مینا اعلان ہو جائے آپ کے لیے یہ تین مہینے بعد الیکشن ہے چھے بھی کوئی نہیں تیار ہیں آپ پوری درستہ تین مہینے تیاری کے لیے بڑے ہوتے ہیں میں نے الیکشن ہی لڑے ساری زندگی بس یہاں آکے آپ کو موقع نہیں مل سکا لیکن آپ دینا چاہیے اب بھی یہاں ملنا چاہیے گورنر پنجاب چودی محمد سرور صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے گفتگو آپ نے سنی کون کون سے بڑے چیلنجز پی ٹی آئی حکومت کے لیے سمجھتے ہیں اور وہ ہے کہ عوام کو ڈلیور کرنا ضروری آنے والے وقت کے لیے اور اپنے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں اللہ حافظ